نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں بولی فرائی سشان سنگ راجپوت ماملے میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سشان سنگ راجپوت ماملے میں ایک بڑا مور سامنے آیا ہے سشان سنگ راجپوت کی گرن فرین ریا چکرورتی اور مہیش بٹ کے بیٹھ ہوئی بڑھ سیپ چیٹ سامنے آ چکی ہے آٹھ جون کو جب ریا سشان کے گھر سے گئی تب انہوں نے ڈریکٹر مہیش بٹ سے بات چیت کی تھی انہوں نے مہیش بٹ سے سشان سنگ ریلیشنشپ پر میسیج پر بات کی تھی اس چیٹ کے بیرل ہوتے ہی ایسے کیاس لگائی جا رہی ہیں کہ ریا نے خود ہی سشان سنگ رشتہ توڑا تھا عبیدہ کیسا کہا جا رہا تھا کہ سشان کے گہنے پر آٹھ جون کو ریا نے ان کا گھر چھوڑا تھا ریا نے اپنے بیانوں میں یہاں تک بھی کہا تھا کہ وہ ایسا کر کے خوش نہیں تھی اس سمیں سشانت کی بہن میتو سنگ کا ان کے گھر آنا کارن بتایا گیا تھا لیکن اب جو ریا چکرورتی کی بڑھ سیپ چیٹ لیک ہوئی ہے وہ بتاتی ہے کہ انہوں نے خود ہی سشانت کو شوڑا تھا صرف یہی نہیں ریا سشان سنگ خوش بھی نہیں تھی آٹھ جون کو سشانت کا گھر شوڑنے کے بعد ریا نے مہیش بٹ کو میسیج کر لکھا تھا عائشہ آگے بڑھ چکی ہے سر باری دل اور ایک شانتی کے ساتھ آپ کے ساتھ آخری باتچیت نے میری آنکھیں کھول دی تھی آپ میری انجل ہیں آپ تب بھی تھے آج بھی ہیں مہی ریا کے اس میسی پر جو ریاکشن مہیش پٹ کی طرف سے دیا گیا ہے وہ حیران کرتا ہے انہوں نے ریا کو جباو دیتے ہوئے لکھا اب پیشے مڑ کر مت دیکھنا اپنے پتا کو میرا پیار دینا اب وہ کافی خوش ہوں گے اب مہیش پٹ کا چیٹ کے دوران ریا کے پتا کو بیچ میں لانا جے دکھاتا ہے کہ ایکٹرز کے پتا اس رشتے سے خوش نہیں تھے میری ریا کو سشان سنگ دیکھنا نہیں چاہتے تھے وہی وائرل جیٹ میں ریا لگاتار مہیش پٹ کا شکریہ آدھا کر رہی ہے کہ بیو نے کہہ رہی ہے کہ انہوں نے انہیں کافی حد تک مدد کی ایک میسی میں ریا نے مہیش کو لکھا ہے آپ نے پھر مجھے اجاد کیا ہے آپ میری زندگی کے بھگوان کی طرح ہے وہی مہیش پٹ بھی ریا کو اپنی بیٹی سمان بتا رہی ہے میری ریا کی تعریف کر رہی ہے کہ انہوں نے اتنی حمد دکھائی ہے بتایا گیا ہے کہ ریا نے اس سلسلے میں اپنے کچھ خاص دوستوں کے ساتھ بات چٹ بھی کی تھی ایسے میں اب سی بی ایس پہلو کی جانچ کرے گی کہ آخر آٹھ کیونکو ایسا کیا ہوا تھا کہ ریا نے سشانت کا گھر چھوڑا تھا بیسے اس سمیں جرور ریا کی جے چیٹ کوئی اور ہی کہانی بتا رہی ہے لمبے سمیں تک ہر کسی نے ریا کے بکیل کی باتوں پر بشواش کیا تھا اس سمیں جے بتایا گیا تھا کہ ریا خود سشانت کے ڈپریشن کی وجہ سے پریشان تھی انہیں بھی تناب ہونے لگا تھا وہ تو سشانت کو شوڑنے تک کے لیے بھی تیار نہیں تھی لیکن اب ریا کی مہیش پٹ سنگ بھاچیٹ جے صاف دکھا رہی ہے کہ بھر سشانت سنگ خوش نہیں تھی اور مہیش پٹ کے کہنے پر ہی انہوں نے جرشتہ ختم کیا تھا فلحال کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی اور بڑی جانکاریوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے